بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے میس میڈیا ایز آل سوشن انسٹیٹیوشن جیسے کہ آپ کو پتا ہے ہماری سوسائٹی کے اندر میڈیا کا بہت بڑا رول ہے چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو چاہے وہ الیکٹرونک میڈیا ہو ہم تمام جو لوگ ہیں یعنی ہماری جو پوری سوسائٹی ہے وہ ساری کی ساری ان اس میڈیا کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے میڈیا جو ہے وہ ہمیں ہر طرح کی انفرمیشن پروائیڈ کرتا ہے وہ انفرمیشن ٹھیک ہو یا غلط ہو ہم اسی پہ ریلائے کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے پاس انفرمیشن کا جو سورس ہے سب سے بڑا وہ میڈیا ہی ہے ٹھیک ہے اب میڈیا جو ہے وہ لوگوں کو کس طرح گائیڈ کرتا ہے یعنی سوسائٹی کو کس طرح گائیڈ کرتا ہے یہ ڈیفرنٹ سوسائٹیز کے اندر میڈیا کا ڈیفرنٹ رول ہے ہماری سوسائٹی کے اندر جو میڈیا ہے وہ پوزٹیو رول بھی ادا کر رہا ہے اور نیکٹیو رول بھی ادا کر رہا ہے پوزٹیو اس ریفرنس سے کہ ہمیں جو تمام انفرمیشن جو دی جاتی ہے چاہے وہ گورنمنٹ کے بارے میں ہو چاہے وہ پولیٹیکل ہے یا ایکنومیکل ہے یا کہ سوشل ہے وہ ساری کی ساری ہمیں ملتی ہی میڈیا سے ہے اور یہ سب سے پہلا سورس ہے انفرمیشن کا جو کرنٹ انفرمیشن ہمیں پروائیڈ کرتا ہے اور دوسرا نیکٹیو یہ ہے کہ یہ جو انفرمیشن ہمیں پروائیڈ کی جاتی ہے اب یہ اتنی ریلائیبل نہیں ہوتی یعنی کہ وہ بہت زیادہ چیزیں اس میں خود سے ایڈ کرتے ہیں جو کہ اس چینل کی پولیسی ہو سکتی ہے یا وہ جو انسٹیٹیوشن ہے کہہ لیں کہ چینل کی شکل میں ہے یا کسی نیوز پیپر کی شکل میں ہے ٹھیک ہے تو وہ اپنی جو پرسنل پولیسیز ہیں اس انسٹیٹیوشن کی وہ بھی اس میں ایڈ کرتے ہیں آیا کہ انہوں نے گورنمنٹ کے اگنز جانا ہے یا کہ اس کے حق میں جانا ہے اگر انہوں نے اگنز جانا ہے تو وہ ہر وہ بات چاہے وہ پوزٹیو بھی ہی ہے یعنی گورنمنٹ کے حق میں بھی ہے تو اس کو بھی لیکٹیو بنا کے ہمیں دکھاتے ہیں اور اسی طرح جو چیز آیا کہ وہ چینل یا وہ انسٹیٹیوشن میڈیا کا وہ انسٹیٹیوشن جو کہ گورنمنٹ کے ساتھ ہوتا ہے وہ تمام جو نیگٹیوٹی ہوتی ہے گورنمنٹ کی بھی جو غلط پولیسیز ہوتی ہیں ان کو بھی وہ ہمیں بہت اچھا بنا کے یا پوزٹی ویب میں ہمارے سامنے پیش کرتا ہے ہم بڑی آسانی کے ساتھ جتنے بھی نیوز چینل ہیں ہماری کنٹری کے ان کے اندر ہونے والی اس قسم کی جو ڈوین ہے اس کو آسانی سے انیلائز کر سکتے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ایک چینل لگاتے ہیں تو اس پہ آنے والی انفرمیشن جو ہوتی ہے وہ تمام کی تمام ہو سکتا ہے گورنمنٹ کے حق میں ہو اور وہی انفرمیشن ہم جب کسی دوسرے چینل سے دیکھتے ہیں تو وہ جو ہے وہ ٹوٹلی گورنمنٹ کے اگینسٹ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح جو ہے یہ تمام میڈیا جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے ڈیفرنٹ گروپس کے اندر اور جو ہے وہ کچھ گورنمنٹ کے اگینسٹ جاتے ہیں کچھ حق میں جاتے ہیں تو اسی پہ ہی جو ہے وہ وہ اپنی پولیسیز بناتے ہیں اور یہی پولیسیز جو ہے وہ ہم تک پہنچتی ہیں اور ہم وہ جیسے کہتے ہیں کہ وہ بیسیکلی پروپوگنڈا ہوتا ہے وہ کہ گورنمنٹ کے اخلاق بھی ہو سکتا ہے یا اس کے حق میں بھی ہو سکتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو جتنے بھی نیوز چینلز ہیں یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ہر طرح کی جو نیگٹیو ایکٹیوٹی ہے کنٹری میں وہی دکھاتے ہیں مطلب آپ کو نیوز چینل لگائیں تو آپ کو یہ ہوگا جیتنے بندوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے یہاں پہ قتل ہو گیا یہاں پہ دماکہ ہو گیا یہاں پہ کچھ ہو گیا یعنی کہ آپ کو نیگٹیوٹی جو ہے وہ زیادہ دکھائی جاتی ہیں اور جو پوزیٹیو ایکٹ جو کہ پوری سوسائٹی میں آئے کے ہوئے ہوں گے اسی دن وہ آپ کو کم دیکھائے جاتے ہیں وہ بھی ان کی پالیسی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ خوف سے زیادہ انفلوینس ہوتے ہیں اور سکسیس کو وہ اتنا ٹرو نہیں منتے ایز کمپیر ٹو کہ اگر ہم جب ان کو بتائیں گے کہ یہ نقصانات ہو رہے ہیں اور یہ جو ہے وہ لاسز ہو رہے ہیں تو لوگ اس کو جلدی بلیو کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح کر کے جو ڈیفرنٹ میڈیا گروپس ہیں وہ ہمارے مائنڈز بناتے ہیں فار ڈیفرنٹ فار ڈیفرنٹ کہلیں کہ جو اجنڈاز یا ڈیفرنٹ جو واقعات جو ہیں وہ رونما ہوتے ہیں سوسائیٹی کے اندر ٹھیک ہے تو اسی طرح جو ہے وہ باقی جو ڈراماز ہیں یا موویز ہیں یہ بھی مختلف قسم کی جو سوشل پرابلمز ہوتی ہیں ان کو جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں اور ہمیں وہ دکھاتے ہیں گائیڈ کرتے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ سوسائیٹی کے اندر جو ہے وہ اس قسم کے واقعات جو ہے وہ پیش آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بتا ہوگا کہ پچھلے کہلیں کہ چند سالوں میں جو ہے وہ ہماری جو یہ کہلیں کہ فلم انڈسٹری ہے یہ تھوڑی سی امپروو ہوئی ہے اس کے کمپیریزن میں جو اس سے ہم جب پیچھے جاتے ہیں اسٹری میں دیکھتے ہیں تو ہم ٹوٹلی فلاپ ہو چکے تھے فلم انڈسٹری کے اندر اس کا ریزن کیا ہے اس کا ریزن یہ تھا کہ ہم بسیکلی وہ چیزیں دکھا رہے تھے لوگوں کو جو کہ ہماری سوسائیٹی کا حصہ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے ایک میجر جو پورشن آف سوسائیٹی ہے اس کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے جیسا کہ وہ جی ڈیفرنٹ کاسٹ پہ آپ نے موویز بنانا شروع کر دی ہیں آپ جی جو آپ نے بنا دی ہیں اور آپ ایک بندے کو گوڑے پہ بٹھاتے ہیں اور وہ گھومتا رہتا ہے آت میں گن پکڑ کے ٹھیک ہے تو یہ چیز جو ہے یہ بسیکلی کہلیں کہ ہماری سوسائیٹی کے اندر یہ عام واقعہ تو نہیں ہو رہے نا کہ ہم آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ گوڑوں میں بیٹھے ہیں اور گھوم رہے ہیں اب گوڑوں کا تو ایسے بھی نامنشان نہیں رہا ہے ٹھیک ہے اب گاڑییں ہیں اور لوگ وہ یوز کرتے ہیں تو ہم اب مووی میں یہ دکھا رہے ہیں کہ ایک بندے نے آت میں گن پکڑی اور وہ گوڑے پہ بیٹھا ہے اور گوڑا جو ہے وہ بگائی جا رہا ہے یا اس کے اوپر سے وہ اتنی گولییں چلا رہے ہیں اور لوگ مر رہے ہیں اور اس کو کچھ بھی نہیں ہو رہا ٹھیک ہے اور دس ہزار گولی کھا کے بھی وہ زندہ ہے بندہ ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ ریالٹی سے بہت دور ہوتی ہیں اور جب یہ ریالٹی سے بہت دور ہوتی ہیں تو پھر ہم ان کو لائک نہیں کرتے لوگ اس کو پسند نہیں کرتے ہیں جتنا ہم کلوز ہوتے ہیں ریالٹی کے یعنی جو مووی ہے یا جو ڈراما ہے وہ جتنا کلوز ہوگا ریالٹی کے لوگ اتنا ہی زیادہ اس کو پسند کریں گے اور اس کی ریٹنگ یا جو بھی کہہ لیں کہ اس کی جو آڈینس ہوگی وہ بہت زیادہ ہوگی تو جیسے ہی ہم نے دوبارہ سے کہہ لیں کہ موف کیا ہے اور ہمارے جو نئے ٹاپک جیسے کہتے ہیں کہ وہ آنا شروع ہوئے ہیں جو کہ کسی حد تک کہہ لیں کہ سوسائیٹی سے بلونگ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پھر اس سے ہوتا بھی یہ ہمیں وہ نظر بھی آ رہا ہے کہ ہماری یہ فلم انڈسٹری یا ڈراما انڈسٹری جو ہے وہ بھی گروہ کر رہی ہے اور لوگ دوبارہ سے سرماحال کی طرف جانا شروع ہو گئے ٹھیک ہے تو اسی طرح جو باقی میڈیا کا جو کہلیں کہ پورشن ہیں جس میں اگر ہم بات کہیں کہ سوشل میڈیا کا اب اس کا ایک بہت بڑا رول جو ہے وہ ہماری سوسائیٹی میں دیکھنے میں آ رہا ہے جس میں فیس بک ہے ٹھیک ہے سب سے بڑی ایزمپل ہے ٹیوٹر ہے ٹھیک ہے اور ورڈس ایف وغیرہ جو یہ جزیزیں ہم یوز کرتے ہیں جس سے ہمیں ڈیفرنٹ قسم کی اب انفرمیشن مل رہی ہے اور اب ہر ایک جو انڈویجول ہے اس کا ایک اپنا چینل بھی پریزنٹ ہے مجورٹی کا کہلیں گے یوٹیوب کے بھی آپ کو بہت زیادہ چینل جو ہیں چینلز جو ہیں وہ دیکھنے میں ملتے ہیں مختلف لوگوں ٹھیک ہے تو یہ جو ساری یہ جو ایک نیا میڈیا کا گروپ جو ہے وہ سامنے آیا ہے یعنی ایک نئی جسے کہتے ہیں ٹائپ میڈیا کی جو سامنے آئی ہے اس نے ایک بہت بڑا جسے کہتے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ چینج لے کر آئی ہے یہ یہ جو نئی ٹائپ آئی ہے اسے کیا ہے اسے یہی ہے کہ ہر انڈویجول جو ہے وہ اپنی انفرمیشن کو شیئر کر سکتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں پہ چھوٹا سا واقعہ ہوتا ہے کوئی آدمی موبائل یہ ہے اس کی ویڈیو بناتا ہے اور اس کو فیس بک پر لگا دیتا ہے ٹھیک ہے اور فیس بک سے وہ پھر آ پوری دنیا میں جو ہے وہ circulate ہو جاتی ہے اور ہر بندہ جو ہے وہ اس information تک پہنچ جاتا ہے ٹھیک ہے اور وہ information جو ہے وہ آہ کہنے کے آہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ mainstream جو میڈیا ہے وہ ہمیں نہیں دکھاتا آہ اور لیکن جو یہ social media ہے اسے ہمیں وہ information جو ہے وہ مل جاتی ہے اور اب یہ social media اتنا powerful tool بن چکا ہے کہ جو مین سٹریم میڈیا ہے وہ بھی اب یہاں سے نیوز جو ہے وہ لیتا ہے اور دیکھتے ہیں کہ جو مین ٹرینڈ ہوتا ہے سوشل میڈیا کا اس کو جو ہے وہ اب مین سٹریم میڈیا میں بھی جگہ ملتی ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح اب اس کے کچھ جو نقصانات ہیں وہ یہی ہیں کہ اب کہہ لیں کہ وہ آپ کی جو زیادہ تر نیوز ہوتی ہیں وہ فیک بھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور جو ہے ڈیفرنٹ لوگوں کی آپ وہاں پہ جو ہے وہ کریکٹر کے بارے میں بھی جو ہے وہ آپ غلط یا ٹھیک انفرمیشن جو ہے وہ لوگوں کو دے دیتے ہیں جو کہ غیر اخلاقی حرکت ہوتی ہے تو اس طرح کر کے جو ہے اس کے پوزیٹیو بھی پہلو ہے اور ڈیکٹیو پہلو بھی ہیں تو اوبرال اگر ہم بات کریں تو یہی ہے کہ میڈیا جو ہے وہ بسیکلی سوسائٹی کے اندر پوزیٹیو رول بھی ادا کر رہا ہے اور ڈیکٹیو بھی ہے اس کا رول ٹھیک ہے تو یہ اوبرال کچھ انٹروڈیکشن تھا میڈیا یا میڈیا کا سوشل انسٹیٹیوشن نیچنا ہم اس کی ٹائپ کو دیکھیں گے اور پھر ہم اس کے فنکشن کو ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ